تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علاج کیسے ہو اس کا پھر حل کیا ہو طریقہ ایکار کیا ہو اب یہ پارٹ بہت اہم ہے اس پہ ہمیں تھوڑی سی یکسوی چاہیے ہوگی کہ ہم غصے کا علاج کیسے کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ماننے کی ضرورت ہے اس بات کے یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ غصے کا علاج کیا ہو اور کیسے ہو کیونکہ غصہ جو ہے وہ ایک نارمل کیفیت کا نام نہیں ہے صحت ماندانہ رویہ نہیں ہے انہیں غصے کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر بیمار انسان ہیں آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ جو لوگ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی بیماری مانے نہیں علاج نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں اگر ڈاکٹر ان کو دواء دیتا ہے تو وہ جا کے دواء کھاتے ہی لیں وہ کہتے ہیں ایسے ہی داکٹر کے خیال میں میں بیمار ہوں میں بیمار نہیں ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایڈمٹ کرے اور اس بات کو مانے کہ ہاں میں بیمار ہوں نمبر تو یہ ہے کہ اس بیماری کو اپنے لئے نقصان دے سمجھے کہ اس میں میرا نقصان ہے اب دیکھیں کہ نقصان پیچھے بھی میں نے گنوائے تھوڑا سا پھر آپ ان کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ نقصان کیا ہے نمبر ایک ایمان کو خراب کرتا ہے ایمان کا دشمن ہے یعنی غصے کا نقصان معمولی نہیں ہے بہت شدید ہے اور وہ ہمارے دین کی جڑ جاہلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے پھر بندوں کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے رشتوں کے انکتاہ کا سبب ہوتا ہے قطع رحمی عموماً غصے ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا پھر انسان کی عزت جاتی رہتی ہے کوئی اس شخص کی حقیقی عزت نہیں کرتا انسان انسانوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے جب بار بار غصے کا اظہار کرتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اپنا سب کچھ دوسرے پر قربان کرتے ہیں لیکن ایک غصہ کر کے سب کی ایک رائے پر پانی پھیر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری نیکی جہاں اس کے برباد ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ غصہ بہرحال نقصان دے ہے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے انجام کے اعتبار سے اور پھر جب ہم مان لیں گے تو علاج کا سوچیں گے اور اس کے لیے قربانی بھی کریں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ یقین رکھئے کہ اگر میں اپنی اس عادت پر کنٹرول کر لوں گا تو اس سے مجھے بے پناہ عجر ملے گا اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے کیونکہ انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو اسی وقت چھوڑتا جب اس سے بہتر اسے کو مل رہی ہو تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کو چھوڑنے سے مجھے اس سے بہتر چیزیں مل سکتی ہیں تو ابھی انسان اس بری عادت کو چھوڑنے کی شعوری کوشش کرے گا اور جب تک ہم شعوری کوشش نہیں کریں اور واقعی کوشش نہ کریں اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا ہی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے جتنی دفعہ پوچھا آپ نے اتنی دفعہ اس کو ایک ہی نصیحت کی غصہ نہ کیا کرو کیونکہ اگر ایک یہ بیماری درست ہو گئی تو باقی بہت سی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی اب علاج میں اہم ترین چیز یعنی جب انسان عملی سٹیپ اٹھانے لگے تو پھر غصہ آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے تہا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی اکل پر حملہ آور ہوکے مغلوب کر کے اس کو پھر اسے غلط کام کرائے جائیں کیونکہ جب تک انسان اپنے سینسز میں ہوگا ہوش حواظ میں ہوگا اچھے برے کا فرق پہچانتا ہوگا اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوگا پھر وہ غلط کام کم ہی کرے گا جتنے گناہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اتنے غصے تو بغیر نہیں ہوتے اس لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ لہذا پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے ایک صحابی نے بیان کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دو لوگوں نے گالی گلوچ کی چھوٹی مٹے بات پر بھگڑا ہوا حتیٰ کہ گالیاں دینے لگے گالیاں بھی آپ دیکھیں غصے سے پوٹتیں اگر آپ ایک غصہ لکھ لیں اور اس کے نیچے دیکھیں کہ کتنی خرابیاں اور برائیاں اور گناہ نکلتے ہیں تو ایک پوری دنیا ہے اس کے نیچے گناہ ہوگی ان میں سے ایک نے دوسرے کو سخت غصے میں آ کر گالی دی کہ اس کا مو سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ غصے والا شخص اس کو کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لوگوں نے آپ سے سن کر اس شخص سے کہا کہ تُو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی کہ آپ نے کیا فرمایا ہے اس نے یہ لفظ پڑھا اس کا غصہ دور ہو گیا تو کہنے لگا کیا میں دیوانہ ہوں یعنی یہ تو واقعی میں ایسا ہو گیا تھا جیسے میرے اوپر دیوانگی کا ایک دورہ ہو گیا یعنی جیسے پاگل ہو جاتا ایسے انسان کی قیفیت باز وقت ہو جاتی ہے اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ کہ وہ چھو کر اثر انداز ہو کر انسان کو پاگل کر دے یاد رکھئے کہ شیطان کا غلبہ انسان پر شدت جذبات میں ہوتا ہے زیادہ غم کے موقع پر اسے کپڑے پھارنے لگتے ہیں لوگ اور دیوانگی کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں زیادہ خوشی کے موقع پر اسی لئے بہت زیادہ کہکے لگانے اور خوشی میں بھی دیوانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے اس کو بھی حدود میں رہنا چاہیے زیادہ غصے کے موقع پر یہ مختلف اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان جذبات کی روح میں اتنا بہ جاتا ہے کہ عقل ماری جاتی ہے اور شیطان غلبہ پا لیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَان میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا ہے کیونکہ وہ منیج کرنا جانتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خود غصہ آتا نا تو اس کو یہ بھی بھول جاتا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے ایسے میں دوسرے کو پیار سے محبت سے تھبکی دے کے تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہوئے اس کو کہنا عوضباللہ پڑھو چھوڑو اس کو اور سمجھانے والے کو اس وقت بہت لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کرنی چاہیں کیونکہ انسان اکل میں نہیں ہوتا سینسز میں نہیں ہوتا وہ سنتا ہی نہیں کانوں آنکھوں ہر چیز پر پردہ پڑھ چکا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا تبقی دے کے تھوڑا پیار کر کے پھر عوضباللہ پڑھوائی جائیں تاکہ وہ دیوانگی کا دورہ ختم ہو پھر اسی طرح دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی کہ خاموشی اختیار کی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے کیونکہ فوری طور پر جب انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے باز وقت غصے میں گالیاں یا اور بری باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں اگر انسان صرف پانچ منٹ کسی کی بات سنکے خاموشی اختیار کر لے پھر جواب دے تو آپ دیکھیں اس سے کم درجے کا جواب ہوگا اگر ایک گھنٹے بعد جواب دے تو اور کم ہوگا اگر ایک دن بعد دے تو اور ہلکا جواب ہوگا تین دن کی لیمٹ بتائے گی تین دن کے بعد آپ دیکھیں کہ عموما انسان سوچتا چھوڑو اتنی بڑی کونسی بات تھی لیکن اگر آپ فوری طور پر جواب دیتے ہیں تو وہ جواب بہت شدید ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان ہمیں اس پر نہیں بحث کرنے دیتا کہ تمہیں کسی نے اگر کچھ کہا تو اتنا کہہ کے چوپ ہو جاؤ نہیں ایک کی جب تک دو نہ سنائیں مثلا ایک شخص اگر کسی کو بڑھتا ہے انسان اور مظلوم ظالم کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے تو اس لئے ضروری ہے یہ بات کہ انسان اس وقت میں خاموشی اختیار کرے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے کہ اس شخص کے اندر آگ کی چنگاری ہوتی ہے تو آگ کی چنگاری جب چھڑتی تو اس کی چنگاریاں ہر طرف جاتی ہیں ایک شولہ ہے جب وہ بڑھکے گا تو وہ ہر چیز کو جلا دے گا تو اسی طرح جب غصے کے حالت میں انسان باتیں کرے گا تو ہر ایک کا دل جلا کے رکھ دے گا اس لئے اس وقت خاموشی بہتر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آتا تھا آپ کو بھی غصہ آتا تھا لیکن آپ اس کا اظہار کبھی زبان سے نہیں کرتے تھے خاموشی اختیار کرتے تھے ہاں آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا صحابہ اکرام کبھی بھی آپ کے غصے کا اندازہ کسی گفتگو سے نہیں لگا سکتے تھے صرف آپ کے روئیے سے لگاتے تھے کہ آپ غصے میں ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی ہے اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور یاد رکھئے کہ اپنا ردعمل ظاہر کرنے سے پہلے تھوڑا سا پوز دیں اپنے آپ کو ذرا سا رک جائیں خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں خاموشی اختیار کیے رکھیں یہ بھی پھر ایک نیگٹیو خاموشی ہوگی یعنی فوری جواب دینے سے پہلے ذرا سا خاموشی اختیار کر لیں ذرا سوچ کر بولیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ریاکشن جو ہے وہ مائلڈ ہوتا چلا جائے گا پھر اسی طرح پانی پینا یا وضو کرنا یہ بھی ایک طریقہ سکھایا گیا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں جو آس پاس والے ہیں وہ ذرا ہیلپ کریں پانی لا کر دے دیں یا انسان کو اس طرح توجہ دلا دیں چلو کوئی نہیں وضو کرو نہا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یقیناً آگ پانی سے ہی بچھائی جا سکتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اگر زیادہ ضرورت ہو تو پھر نہانے کا بھی دیا جا سکتا ہے مشورہ اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ نہاتے ہیں اس دن آپ کے مزاج میں نسبتاً ٹھنڈک رہتی ہے یہ ذرا نارمل رہتے ہیں بنسبت اس کے جب آپ کو بہت گرمی لگی ہوتی ہے یا آپ پسینے کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان ناپاک یہ گندہ ہوتا تو اس وقت شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ نماز سے پہلے غصہ کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ نماز میں خوشو خوزو پیدا ہو سکے وہ جو پانی لگتا نا جسم کو تو انسان کے غم غصے دردر کی چیزیں تھنڈی ہونے لگتی ہیں پھر انسان نماز کی طرف جاتا ہے تو بہتر طور پر نماز ادا کر سکتا ہے اور اگر پانی نہ ہو تو دیمم کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے انسان کی فیلنگ چینج ہو جاتی آپ دیکھیں کہ وضو کے بغیر اور وضو کی حالت میں کبھی بھی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی مزاج پہ فرق پڑتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پوزیشن تبدیل کر لینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر وہ نہ چاہیے کہ لیٹ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیچویشن کو آوائٹ کرنا چاہیے اور اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا لیٹنے کی جگہ نہ ہو تو انسان اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے مثلا اگر کسی کمرے میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ جگڑا شروع ہو گیا تو انسان اپنی کرسی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا جائے تاکہ زیادہ اب اس کو مزید حوانت ملے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور عمل جو ہیں وہ بھی غصے کی شدت کو کم کرتے ہیں مثلا تھنڈی سانس لینا گہری سانس لیں مثلا باز وقت ایسا ہوتا ہے شوہر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں آپ اس وقت تو چھپ ہو جاتے ہیں مگر گھڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی نقصان دے وہاں سے جگہ چھوڑیں بھٹ جائیں جا کے رو لیں تھنڈی سانس لیں موپے پانی ڈالیں اور اگر کوئی موقع ہو چیخنے گا تو بیشت چیخ لیں وہاں تنہائی میں لیکن اس سے ہی ہوگا کہ کثارسز ہو جائے گا اور پھر اس کی شدت کم ہو جائے گی ورنہ اگر آپ محض خاموش ہوں گے تو اس سے بھی نہیں کام بنے گا محض خاموش ہوں گے جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا کہ انسان وہ اپنے اندر بھرے رکھتا ہے بھرے رکھتا ہے اور وہ لاوہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے بساوقات اور پھر انسان اپنے آپ کو کچھ جملے بولا کرے مثلا کہیں ٹیک اٹیزی کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اور یہ کونسی بڑی بات ہے یعنی کوئی جملے جو آپ کو اپنے طور پر اپنے آپ کو نصیحت کر سکیں یا ہلکے کر سکیں تو یہ سب کام آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ پھر تنہائی میں چلے جائیں تو بہترین جگہ مثلا ہم گوش روم ہے جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا کیونکہ عموماً انسان اس سے بھی بہت غصہ کرتا ہے کہ میں غصہ میں ہوں تو لوگ میرا مزاق کیوں بنا رہے میرے پیچھے کیوں آ رہے مجھے چھوڑ دے کئی لوگ اس وقت پسند کرتے کہ بس اس وقت کوئی بات نہ کرے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اس وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے نہیں وہ ایسا تھا وہ بیسا تھا حجت بازی ہے اس وقت لوجک پیش کرنا ہے کیونکہ انسان کے جب اکل ہی کام نہیں کر رہے تو وہ لوجک کہاں سے اس وقت مانے گا کسی کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ترقیبیں اور ترقیبیں کیوں بتائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص پر ہر چیز نہیں عمل کرتی یا ہر چیز ہر شخص کو نہیں سوٹ کرتی کسی کو پانی پینا سوٹ کر سکتا ہے کسی کو جگہ چھوٹ دینا سوٹ کر سکتا ہے کسی کو اپنے آپ کے ساتھ بولنا اور باتیں کرنا اور رونا دھونا فائدہ دے سکتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آپ چھوٹا سا مزاق کر دیں تو غصے بھی وہ ہنس پڑیں گے آپ نے دیکھوا کہ بعض وقت بچے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں آپ چھوٹی سی ایک بات کہتے ہیں کہ دونوں میں بچے ہنس پڑتے ہیں اور وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو یعنی ٹیکٹ فولی بھی بچوں کے درمیان صلحہ کرا دینا اور یاد رکھئے کہ غصے کو ہوا نہیں دینی چاہیے بعض لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں دوز لوگ لڑ رہے ہوں تو اور باتیں کیے جاتے ہیں جس سے دوسرا جو ہے اور غصے میں آتا ہے تو اس سے بھی آوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ مومن کا کام جو ہے وہ مومنوں کو آپس میں ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے لڑانا جگڑانا نہیں ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں جگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلحہ کرا دو پھر ان کے درمیان صلحہ کرانے کے علاوہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزے اور صدقے سے زیادہ ہے یعنی ایسی نیکی بتاؤں کہ جس کا ثواب نماز روزے صدقے سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلحہ کرا دینا یعنی ایسے اسباب کو دور کر دینا اور اس کے لئے اگر انسان تھوڑی سی بات اپنی طرف سے بھی کر دیتا ہے جس سے دو لوگوں میں صلح ہو جائے تو وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی مثلا ایک کو یہ کہنا ہے یعنی دوسرا تمہارے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے ہم لوگوں کے طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کرنے کی بجائے جو خراب بات ہوگی وہ ضرور پہنچائیں گے جا کے مثلا اگر کسی نے کسی کی تعریف کیا تو نہیں پہنچائیں گے آگے لیکن اگر کسی نے کسی کو کرٹیسائز کیا تو ضرور جا کے پہنچائیں گے تو بتا پناہ دوارے بارے میں کیا کہتا ہے لیے لڑانے کی کوششیں ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت صلح اور محبت اور آفیت کے پیغام پہنچانے کے اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو میں بتاؤں وہ چیز جو مونڈ دینے والی ہے وہ ہے فساد بین الناس لوگوں کے درمین جھگڑے اور فساد اور جیسے سر سے بال اتارے تو وہ ٹنڈ نکل آتی نہ چمکتی ہوئی اسی طرح فساد اور بگاڑ اور انسانوں کے تعلقات کی خرابی دین کو ایسے صاف کرتی جیسے سر چمک رہا ہوتا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی یعنی عمل کی کوئی چیز انسان کی نیکیاں باقی نہیں رہتی انسان کے لیے کوئی خوشی زندگی میں باقی نہیں رہتی کوئی بہار زندگی میں باقی نہیں رہتی اور انسان آپس میں جھگڑ جھگڑ کر ایک دوسرے سے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ علاج تو وقتی ہوتے ہیں لیکن صرف وقتی علاج بعض وقت کام نہیں دیتے اس کے لیے تھوڑی سی لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے لانگ ٹرم علاج کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ غصے کا شکار ہی کم سے کم ہو ایک تو انہیں غصہ آ گیا تو اب کیا کریں وہ تو امرجنسی کی کیفیت پیدا ہوگی اچھا امرجنسی کا علاج کیا ہوتا ہے وقتی طور پر مرہم پٹی کر دی یا کچھ مثلا آپ نے دیکھو خدا نخواستہ جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مریض کو امرجنسی میں لے جاتے ہیں وہاں لے جا کر وہ پورا باقاعدہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا وقتی طور پر خون روک دیا یا اور درد کو دور کر دیا یا مریض کو سیدھا لٹا دیا یا تھوڑا بہت آکسیڈن دے دی اس کو تھوڑا سسریبل کر دیا لیکن پھر اصل علاج کب شروع ہوتا ہے جب صحیح ڈاکٹرز آتے ہیں ہر چیز کے ایکسریز ہوتے ہیں اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی کہاں کس علاج کی ضرورت ہے تو یہ جیسے کاروں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی طرح غصے میں انسانوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹس بھی انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں تار تار کر دیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں تو وقتی طور پر یہ جو علاج ابھی میں نے بتایا ہے وقتی مرم پٹی کرتے ہیں اس وقت انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن ان کا ایک لانگ ٹرم علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ایک بات تو یہ کہ آپ تھنڈے دل سے بیٹھ کے کسی وقت اپنا انالیسس کریں کہ مجھے کون کونسی چیزیں بیٹھ مجھے بڑا غصہ دلاتی ہے باز لگے اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں رش میں آپ کو یا جب آپ اپنے آفیس سے لیٹ ہو رہے ہو یا کسی جگہ پر جانے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس میں پھر آپ بعض وقت اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں اب آپ کو پتا چل گئے کہ یہ سبب ہے یعنی اس کا ریزن معلوم کر لیں یہ سبب ہے اب اس کا علاج سوچ لیں کہ اگر میں اپنے کام پر آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤں تو وہ سبب نہیں ہوگا اور میں اس نقصان سے بچ سکوں گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ گفتگو میں آپ کو بہت غصہ آنے لگتا ہے یعنی مثلا شوہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا بچوں کے ساتھ تو اس کے بھی اسباب معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مثلا بچوں کی کونسی چیز آپ کو بری لگتی ہے مثال کے طور پر ان کا کھلونے بکھیر دینا آپ نے سب گھر صاف سترا کیا وہ آئے کھیلے چیزیں پھینک کر چلے گئے اب آپ چیخ رہے چلا رہے ہیں کیوں پھینکا یہ کیوں کیا وہ کیوں اس طرح ہی کام چلے گا کہ آپ چیخ چلا کے ان کو کھلونے اٹھوا دیا کریں یہ غلط طریقہ ہے شروع میں ایسا ہوگا پھر تھوڑے دن بعد وہ اس کے بھی عادی ہو جائیں گے غصے کے بھی پروانی کریں گے پھر آپ اس سے زیادہ آپ کیا ہاتھیار استعمال کریں گے تشدد کریں گے پھر وہ بھی ڈھیٹ ہو جائیں گے وہ بھی استعمال نہیں ہو اس لئے ایسا علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسے طریقے پھیکی جائے جب وہ تھنڈے دل سے بیٹھے ہو آپ کی بات سن سکتے ہو تو ان اسباب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں گفتگو کریں ان کے ساتھ خود لگ جائیں کہ کتنا تھک جاتیوں اور آپ کی چیزیں بکھیرنے سے مجھے مزید کتنی پریشانی ہوتی ہے اسی طرح اور جو چیزیں ہیں ان سب کی پہلے آپ لسٹ بنا لیں اور پھر علاج کی بقاعدہ کوشش کریں مثلا اگر ایسے لوگوں پر غصہ آتا ہے جو آپ کے رشتدار نہیں ہے یا جن سے آپ کا تعلق ضروری نہیں ہے تو ان لوگوں سے اپنے تعلق کو کم کر لیں کیونکہ بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے جو آپ کو غصہ دلاتی ہے تو اگر اس میں کوئی بہت اشد مجبوری نہیں ہے تو انسان ان محفلوں سے رک جائیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو بالکل غصہ کرنا ہی نہیں کچھ مواقع ایسے ہیں جن پر غصہ کرنا بھی چاہیے لیکن وہ کون سے مواقع ہیں اپنی ذات کے نہیں دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و افغض للہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر غصہ کیا یعنی بغض رکھا اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اللہ کی خاطر روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ہے مثلاً اگر آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تب آپ اس کو شاباش تو نہیں دیں گے ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ چیخ چلا کے غصے کا اظہار یا ناپسندیدگی کا نہیں کریں گے لیکن آپ اپنے دل میں یہ بات رکھیں گے کہ مجھے اپنے بچے سے جھوٹ کی عادت چھوڑانا ہے مثلاً اس نے کسی عادت بڑے سے بدتمیزی کیا ہے تو برداشت نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ بات کہ کیا ہوا بچہ یہ بہت سے لوگ ایسے موقع پر کہتے ہیں کیا ہوا اگر دادی کے ساتھ بدتمیزی کی بچہ یہ نا اور دادی نے بھی تو ایسی بات کی تھی جس سے بچے کو غصہ آنا ہی تھا ایسے موقع پر بچوں کی حمایت نہ کریں بلکہ اس عیب کو پہچانیں اور اپنے بچے سے اس عیب کو دھونے کی کوشش کریں پھر بعد میں اس کا علاج کریں ایسی چیزوں کو اگنور کرنا یا بھول جانا یا بھولا دینا یہ درست نہیں تو جہاں بھی خرابیاں ہیں اپنے اندر یا دوسروں کے اندر جو آپ کے عزیز ہیں پیارے ہیں اور جن کی تربیت خاص طور پر آپ پر لازم ہے اس موقع پر آپ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر یہاں ایک دین کی مجلس ہے اگر موبائل بار بر بج رہا ہے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ ایک جانون ہے اور اس میں سمجھا دینا یا کہنا وہ ایک ضروری چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہنے کا جو طریقہ ہوگا اس میں ہس کے تو نہیں کہا جا سکتا اس میں ایک اظہار ہوگا کہ یہ چیز اس وقت درست نہیں ہاں اس میں آپے سے باہر ہونا کیا ہے کہ انسان چیکھنا چلانا شروع کر دے اس عام طور پر بساوقات ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے ٹیچر کو اگر کسی بات پر بساہت تو بہت شور انگامہ کلاس میں ہو جاتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے اس کو بدلے اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بدلے اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ صرف دل میں ہی برا سمجھ کے بیٹھ جائے بلکہ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں یعنی ظلم اور زیادتی کے خلاف محذب طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے اور یہ بھی اسی وقت تو سکتا ہے جب انسان کے اندر غصے کی ہے سوگی اور حصہ نہیں تو برائی اس کو برائی نہیں لگے گی وہ ایک بدل بن کے رہ جائے گا اور اس میں بہترین اور خوبصورت مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگ میں کافروں سے لڑ رہے تھے کہ ان کا ایک سردار آپ کے مقابل آ گیا لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نیچے گرا لیا اور قریب تھا کہ اس کا سر کلم کرتے اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا آپ فوراں اس کے اوپر سے اتر آئے وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے آپ نے مجھے مارنے کے لیے نیچے گرایا اور جب میں نے تھوکا اور آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں یہاں اللہ کی خاطر جہاد کرنے آیا تھا اپنی ذات کی خاطر نہیں پہلے میں اللہ کے لیے تم کو مار رہا تھا لیکن جب تم نے مجھ پہ دھوکا تو میرے اندر غصہ آ گیا جو میری اپنی ذات کے لیے تھا لہٰذا میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اس شخص نے جب یہ آلہ ترین اخلاق دیکھا تو فوراں مسلمان ہو گیا بعض اوقات ہم دین کی آڑ میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں فلاں ایسا اور ایسا اور بیٹھ کے خوب غیبت کریں گے عموماً دیکھا گیا ہے کہ دیندار لوگ شیطان خوب سجھاتا ہے ان کو تم تو بہت دیندار ہو بڑی نماز پڑھتے ہو عجاب بھی کرتے لہذا تمہارا تو حق ہے کہ تم جو نہیں ایسا کرتے ان کے خلاف خوب غصہ کرتے رہو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ کسی کے بارے میں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ان کا مزاق اڑائے یا ان کے بارے میں برا بھلا کہے یا ججمنٹس پاس کرے یا کسی کے ایمان اور تخوہ کو جان چل انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اس وقت شیطان اس عمل کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے ایسے میں انسان سوچے کہ بساوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو رہے ہیں حالانکہ اس میں دین کم اور اپنی ذات زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بات اپنے آپ پر بری لگی ہوتی ہے تو جواب میں ہم اس پر نیگٹیو ریاکشن شو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاز کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے تاخیر کے ساتھ آپ نے فرمایا اے معاز تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو اتنی لمبی نماز پڑھا کے کہ وہ کھڑے انہیں سے کاسد ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے حالانکہ وہ ایک بڑا نیکی کا کام کر رہے تھے لیکن ایسی نیکی کہ جس کے پیچھے بدی آئے یعنی نیکی برباد گناہ لازم ہو جائے اس موقع پر بھی انسان کو یعنی صرف برائی ہی کہ مقام پر غصہ نہیں کرنا ہوتا بساوقات اچھے کام پر بھونے طریقے سے عمل کرنے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو نقصان ہمارے دشمنوں نے اتنا نہیں دیا جتنا ہم نے خود پہنچایا ہے اپنے غم غصے کے غلط طریقے اظہار سے اس لئے ان چیزوں کی طرف بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیا تھا ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو پھر آپ کی ناراضگی دیکھنے والی ہوتی تھی اور پھر یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو قرآن پاکی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں صرف وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ نہیں بلکہ وَالْعَافِينَا عَنِ النَّاسِ بھی ہے اصل غصہ اسی وقت دور ہوتا ہے جب ہم دل سے اس کو مٹاتے ہیں اور ماف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ہوگی یعنی آواز دی جائے گی جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں ماف کر دیا ہوگا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کھڑے ہو جائے اب حشر کے میدان میں وہ لوگ جن کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کے ظلم ان کو دنیا میں ماف کیا ہوگا یعنی ان کی بخشش پھر لازم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اس کے درجے بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو ماف کر دے اور جس نے اس کو کچھ نہ دیا ہو اسے بخشش و حدیہ دیا کرے اور جس نے اس سے تعلق کٹ لیا ہو وہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے انتظار میں نہ رہے کہ وہ ملے تو میں اس سے ملوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں کون سب سے زیادہ پیارہ ہے کیونکہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا پھر اس کو یہ آس لگی ہوتی یہ پتا چلے اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان اچھا لگتا ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو انتقامی کاروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرے یعنی جو انتقام لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس وقت معاف کر دے یعنی طاقت بھی ہے قوت بھی ہے لیکن اللہ کی خاطر دوسرے سے درگزر کرے کیونکہ سورت اشورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جر پانے والے کون ہوں گے وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور سورة النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اللہ تُحِبُّونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ چاہیے کہ لوگ معاف کر دیا کریں درگزر کیا کریں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے یعنی تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہو لیکن جب اللہ سے گناہ کے باوجود معافی کی توقع رکھتے ہو تو دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے اور پھر یہ کہ عموماً ہم اپنے ایسے اصول اور میار بنا لیتے ہیں جس پر دوسرے بچارے پورے نہیں اترتے تو ہم ان پر غصہ کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے حالات کے مطابق ان سے معاملہ کریں ایک شد جاہل ہے اس کو علم ہی نہیں ہم اس سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک عالمانہ بات کریں ایک شخص کے پاس کچھ دینے کو ہے یا نہیں آپ کیوں توقع رکھے ہیں کہ وہ آپ کے لئے بہت کچھ کریں وہ آپ کو دیں مثلا بچے ماں باپ سے کیوں نہ رہا آپ نے ہم یہ کیوں نہیں دیا آپ ہم کو یہ دیں اسے بھی غصہ کر کے بڑھ جاتے ہیں نا میں ماں کے پاس ہے نہیں کہاں سے دیکھ کیوں غصہ کر رہے ہو تو لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں کیونکہ عموماً ہماری توقعات جب کسی سے بہت بڑھتی ہیں جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی پھر غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا بعض بیویاں شہروں سے ایسی توقع رکھتی ہیں کہ بس وہ دنیا کے سب کام چھوڑ کر صرف ان کی فرمائشیں پوری کیا کریں تو ایسی توقع رکھنا اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان بچیاں شادی سے پہلے شہروں کے بارے میں ایک حزین دنیا کو تصور کر کے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کی ہر چیز اور ہر خواہش جو ہے بس وہ ایک زبان ہلانے دے ایک اشارے سے پوری ہو جائے گی جبکہ عملی دنیا میں عملی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا وہ بھی انسانیں بھول جاتے ایسے موقع پر جب ہم خود بھولتے ہیں تو دوسرے کے بھولنے پر ناراضگی کیوں کرتے ہیں کیوں غصہ رکھتے ہیں پھر ہر انسان کمزور ہے ہر انسان کی لیمٹس ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے ہر ایک کے ساتھ بیماری ہے کمزوری ہے نسیان ہے بھولنے کا مرض ہے بعض وقت ہم دوسروں پر صرف اس لیے غصہ کر رہے تھے کہ وہ بھولا کیوں حالانکہ کمزوری ہے انسان کی بھولنا تو ایسی کمزوریاں جو انسانوں کی زندگی کا حصہ ہیں ان پر ان سے ناراضگی بہت نہیں کرنی چاہئے پھر انسانوں کو سمجھنا چاہئے کچھ لوگوں کی کچھ خاص کمزوری ہے مثلا کچھ لوگ آہستہ بول ہی نہیں سکتے وہ جب بولیں گے بہت ہنچا بولیں گے پھر آپ غصہ کریں گے کچھ لوگوں کو سکھانے کے باوجود بھی وہ پیر گسیتنا نہیں چھوڑیں گے وہ ٹھک ٹھک کر کے ہی چلیں گے اب آپ غصہ کیے چلے جا رہے ہیں مثلا ہو سکتا آپ کے شوہر کو عادت ہو کہ صبح مسجد جانے سے پہلے وہ دروازے زور سے بند کر کے جائیں جس سے آپ کی نیند وہ خراب ہو جائے اب جب آپ کو پتا ہے ان کی عادت یہی تو بس پھر غصہ نہ کریں آپ اس کو قبول کر لیں یا پھر یہ کہ کسی اور وقت میں تھنڈے دل سے سمجھا دیں یا آپ دروازے ایسے نہیں ایسے کھولیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو بعض وقت ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں اور ہم اپنے ہی طور پر غصہ کر کے اس میں ناراض ہوئے رہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ جو غصہ کم کرتے ہوں اور جن کی تعلیمات اور جن کی مزاج سے یا جن کے عامال سے آپ غصہ کم کرنا سیکھیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ قوت ہے اس قوت کو مصبت کاموں میں لگائیں جب غصہ زیادہ ہے تو آپ جسمانی مشکت کے کام شروع کر دیا مثلا فرش صاف کرنا واش روم دھونا صفیدیاں کرنا اور اس طرح کے بہت سے کام جو آپ کی جسمانی قوت کیوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی کتھار سیز ہو جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ صلاحیتوں کو مثلا آج کے دور میں جیسے مسلمانوں کی حالت اس طرح ہے تو بہت سے لوگ صرف غصہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا یہ کیوں اور وہ کیوں یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ غصہ کا اظہار کریں ہم اگر کچھ عملی طور پر مصبت قدم بھی اٹھائیں یعنی اگر کوئی بھی شخص آپ کو نقصان دے رہا ہے تو صرف غصہ کرنے سے تو نقصان کی تلافی نہیں ہو جائے گی آپ کو پوزیٹیو لی محنت کرنا ہوگی کوشش کرنا ہوگی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی کہ ہم اپنے حالات کو کیسے بہتر بنائیں ہم اپنے اندر کیسے قبط پیدا کریں کہ جس سے ہم بار بار دشمنوں سے نقصان نہ اٹھائیں کسی کا ایک کال ہے کہ غصہ کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی غصہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ غصہ کرنا تو آسان ہے مگر اچھا انسان وہ ہے کہ جو غصے کا استعمال اچھا کر لے یعنی اس قوت کو ایک پوزیٹیو رستے میں لگائے اور اس سے نقصان کی وجہ فائدہ اٹھائے یعنی جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس قوت کو کسی اچھے رستے پر لگائیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ فیضیاب ہوں فائدہ اٹھائیں اور پھر یہ ہے کہ یاد رکھئے کہ دنیا کو بدلنا بہت مشکل ہے اور سب لوگوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے اس سے زیادہ آسان کام یہ کہ خود کو تبدیل کر لیں تو ایسے کوششیں جاری رکھے جس سے ہمارا اپنا مزاج تبدیل ہوتا جائے جب اپنے اندر چینج آئے گا تو باہر جو بھی ہوتا رہے ہم خود خوش رہیں گے آرام میں رہیں گے اور یہی طریقہ ہے خود کو فائدہ دینے کا تو جنت میں جانے والوں کی خوبی قرآن پاک میں کیا بتائی گئی جو اور ایک واقع پہ اس بات کو ختم کرتی ہوں کہ حضرت حسن تھے شاید جنہیں ایک دفعہ ایک لونڈی وضو کر آ رہی تھی کہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا پانی ان پہ جا گی رہت ظاہر ہے کیسے میں سب کپڑے خراب ہو جائیں تو انسان کو غصہ آتا ہی ہے تو وہ ڈر گئی ایک دم لیکن اسے یہی آیت یاد آئی اس کے موہ سے نکلا تو وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد پھر بھی اسے غصے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگی تونہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد کہنے لگی تونہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ غصہ ایک اچھے نیکی میں بدل گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اپنے جذبوں کو ایک صحیح راہ میں لگا دیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھا کر صحیح منزل تک پہنچیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ حمد و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب لیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ